دوستو ابھی ابھی ککشا دسوی اور باروی کے چھاتروں کے لیے دو بڑی بڑی خبرے نکل کر آئی ہیں جو آپ کے لیے جاننا بہتی مہتے پون ہے تو چلیے دوستو بینہ دیری کریں آج کس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور جانتے ہیں پہلے ککشا دسوی کے چھاتروں کے لیے کیا بڑی خبرے نکل کر آ رہی ہے اس کے بعد جانیں گے دوستو ککشا باروی کے چھاتروں کے لیے تو دوستو میں سب سے پہلے ککشا دسوی کے چھاتروں کو بتا دوں کہ سبی راجوں نے اب ایکے کر کے اپنے ریزلٹ کو جاری کرنا اسٹارٹ کر دیا ہے دوستو جمہو کسمیر اور ہیمارچل پردیس نے ککشا دسوی کے چھاتروں کا ریزلٹ جاری کرنا اسٹارٹ کر دیا ہے اور دوستو ہمیں امید ہے کہ ایک دو اپدے کے اندر دھیرے دھیرے کر کے سبی راجے ریزلٹ کو جاری کرنا اسٹارٹ کر دیں گے دوستو سب سے زیادہ چھاتر بھارت کے اندر ککشا دسوی میں پڑھتے ہیں اور ککشا دسوی کے چھاتروں کی اپٹیبولیشن کی پرکریا بھی سماپ ہو چکی ہے اور دوستو سی بی ایسی کے دوارہ ساپ ساپ بتایا گیا ہے کہ 20 جولائی تک ککشا دسوی کے چھاتروں کا ریزلٹ آ جائے گا یا اس سے پہلے ہی آ جائے گا تو چلیے جانتے ہیں دوستو ککشا باروی کے چھاتروں کے لیے اس وقتی سب سے بڑی خبر کیا نکل کر آ رہی ہے لیکن دوستو اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیکھی اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو کر لیجے ساتھ ہی ساتھ ہمیں کمنٹ میں اپنے راجے کا نام ضرور بتانا تاکہ آپ کے راجے سے جو بھی بڑی خبر آئے ہم آپ تک پہنچا سکے سب سے پہلے تو دوستو جتنے بھی ککشا باروی کے چھاتر ہے ان کو کولیج میں تو ایڈمیسن کروانا ہی پڑے گا اس کو لے کر پہلی بار دیز بھر میں 41 سینٹرل یونیورسٹی کا ہوگا کومن اینٹرینس ٹیسٹ دوستو باروی ککشا کا ایکزام کینسل ہونے کے بعد اسی بات کا ڈر تھا کہ کولیج میں ایڈمیسن کئی اینٹرینس کے بیس پہ تو نہیں ہوگا تو دوستو اس بار جو آپ کو کولیج میں ایڈمیسن ہے وہ اینٹرینس کے بیسس پر ہو سکتا ہے یہ کئی بچوں کے لیے تو اچھی خبر ہے لیکن کئی بچوں کے لیے بری خبر بھی ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک جلور کریں اور ککشا دسوی اور باروی کے چھاتروں کے ریزرٹ سے جڑی ایسی تاجہ خبروں کو پانے کے لیے ہمارے تھن کو جلور سبسکرائب کریں